شاہین پریوار کے آپ سبھی کسٹمر سبھی اسوسیٹ آپ سبھی کو راشد نصیم چیئرمن شاہین گروپ کا پیار ہوئے نمشکار جب سے آپ سبھی اسوسیٹ سے کنیکٹ ہونے کے لیے اور ان کو میں نے اپنے نمبر دی ہیں میسج کے لیے تب سے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ تین سو سے بھی زیادہ لوگوں نے اب تک مجھے میسج کیا ہے سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کے پیار کے لیے بہت بہت آبھار بہت بہت شکریہ لیکن آج کے دن کو میں سمرپیت کرتا ہوں ہمارے ایک کسٹمر جنہوں نے مجھے رامدھاری سنگننکر کی قویتہ پیش کری ہے اور انہوں نے یہ کسٹمر ہوں نے انگاتے ہیں انہوں نے لائنیں دی ہیں نہ کہ کوئی اسوسیٹ اور میں اس بات کے لیے واقعی بہت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسوسیٹ کے ساتھ ہمارے کسٹمر بھی مجھے اس لائق سمجھتے ہیں آپ کے سامنے اس لائنوں کو پڑھ کر کے میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں کہ مانا آگم آگات سندھو ہے مانا آگم آگات سندھو ہے سنگھرسو کا پار نہیں کنتو ڈوبنا مجھداروں میں ساہس کو سویکار نہیں ساہس کو سویکار نہیں حقیقت میں یہ لائن بڑی معنی خیج ہے کہ مان لیتے ہیں آگے آگات سمندر ہے جس کا کوئی چھوڑ نہیں ہے سنگھرسو کا بھی کوئی چھوڑ نہیں ہے بے انتہاش انگھرس ہے لیکن سنگھرسو کے مجھدار میں ڈوب جانا ڈوب کے ختم ہو جانا سہسی پرشوں کی پہچان نہیں ہے اور یہی کیا ہے شائن نے وہ سارے سارے لوگ جو آج میدان چھوڑ کر کے سنگھرس کے ڈر سے بھاگ چکے ہیں ان کی زندگی ان کے حالات آج کیا ہیں کیا ہوں گے یہ بھلی بھاتی جانتے ہیں اور کیا بننے والے بھلی بھاتی جانتے ہیں اور چند لوگوں کے میں نے ابھی آپ کو کچھ سکرین شورٹ بھیجے ہیں جس میں لوگ آج بھی لائیبلٹی اتار دینے کے بعد اپنی پوری لائیبلٹی ختم کرنے کے بعد یا تو میرا انتظار کر رہے ہیں یا لائیبلٹی ہونے کے بعد بھی کہیں کوئی لیگل ایکشن نہیں کہونے دیا انہوں نے اور میرا انتظار کر رہے ہیں یہ تھا ان لوگوں کا وشواث جس وشواث کی وجہ سے واپس میں آ رہا ہوں خلال ایک سندیش میں آپ سبھی لوگوں کو دینا چاہوں گا جو ایک ڈر آپ لوگوں کے دل میں بیٹھایا جاتا ہے وہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر ترہ ترہ کے قانونی انکواری چل رہی ہے جات چل رہی ہے اور نہ جانے جتنے آروپ لگا گئے تو اس کے آدھار پر آپ لوگوں کو مجھ سے بات کرنے سے منع کیا جاتا تھا اور ڈر آیا جاتا تھا کہ آپ ان سے بات کرو گے تو فض جاؤ گے ان کے خلاف انکواری چل رہی ہے تو میں آپ سبھی کو یہ بتا دوں دو تین باتیں اور اس کو آپ اپنے استر سے پتہ بھی کریے گا باقی آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے آپ یقین رکھئے گے اس بات کا سب سے پہلے تو ان ساری ساری انکواری میں وہ کوئی بھی آروپ ثابت نہیں جو مجھ پہ لگائے گئے تو آپ نشن رہے ہیں یہاں پر بے فکر رہے ہیں جب تک جات چل رہی تھی وہ آروپ تھے اور ماں نیو چنیالے میں ابھی تک کوئی بھی ایسا پیپر سمیٹ نہیں کیا گیا جس میں ان آروپوں کی پسٹی کی جاتی ہو پہلی چیز تو آپ ان باتوں سے ڈرنا بند کر دیں یہ صرف آروپ لگا کر کے ڈال دیا گیا فائی آر کہ یہ فلا پیسہ لے کے بھاگ گئے ان کے کئی پاسپورٹ ہیں دنیا بھر کے چیزیں اور اگر ان آروپوں میں کوئی مضبوطی ہوتی یا کوئی ججمنٹ ہوتا کہ یہاں ایسا ثابت ہو گیا تو ڈرنے کی بات ہوتی اور اب تک میرے خلاف کوئی ایکشن ضرور ہو چکا ہوتا اگر میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے اب تک اور میں لگتار دمداری کے ساتھ میں آپ لوگوں کے بیچے موجود رہا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں میری وائس ریکارڈنگ جا رہی ہے تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں بھی جانتا ہوں میرے مضبوطی کیا ہے اور میری قانونی ادھکار کیا کیا ہے اور آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں آج آپ سبھی لوگوں کے لئے راز کی بات تھی لیکن میں آج آپ کو ایک سامنے کھولتا ہوں کیونکہ آپ کے وشواست سے بڑھ کر میرے لئے کوئی راز نہیں ہے آپ کے وشواست سے بڑھ کر میرے لئے کوئی بات نہیں ہے میں نے اپنے اوپر لگائے کہ سارے کے سارے آروپوں کو چیلنج کروایا ہے کر کے آ رہا ہے اور اس کے آگے کیا ہونے والے ہیں سب میں آپ کو اب جیسے پر ایڈیس گارڈن کی ویزٹ ہو جاتی ہے اور آپ سب اکتریت ہو جاتے ہیں تو آپ سب لوگوں کو میں زوم میٹنگ کے دوارہ اور پرسنل وائش آپ سبھی لوگ بلکل نشنط رہیں جتنے آروپ ہم پر لگائے گے کمپنی پر لگائے گے ان آروپوں کے ڈر سے آپ میں سے جو لوگ بات نہیں کر رہے تھے وہ لوگ باہر نکلے اب آئے میدان میں کام کرنا شروع کریں وہ ساری جانچ ہو چکی ہے اور ان جانچوں میں کہیں کوئی آروپ جب صد نہیں ہوا ہے ثابت نہیں ہوا ہے تو آپ کے لئے کمپنی کا لائر موجود ہے آپ کی سرکشہ کے لئے کمپنی موجود ہے اور اب ایسے آلتو فالتو لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا بند کر دیں اور اپنے کاموں پر لگیں کیونکہ یقین جانے سنگٹھن میں ہی شکتی ہے آپ سنگٹھت رہیں گے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا آپ سنگٹھت ہو کر کے کام کریں گے کوئی آپ کو کچھ اقبال باقا نہیں کر پائے گا لیکن اگر آپ ڈر جائیں گے تو لوگ آپ کو ڈرائیں گے کیونکہ آپ کے ڈر میں ان کو پیسہ ملتا ہے ان سارے بچوں سے میں آج باتچیت کرنا شروع کروں گا جنہوں مجھے میسیج کیے ہیں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ لوگوں سے باتچیت میری ہو جائے کیونکہ دن کم ہمارے پاس ہیں نو تاریخ کو شام کو چار بجے پر ایڈیس گارڈن پر آپ سبھی لوگوں کی وزٹ جو نشت کی گئی ہے اس وزٹ کو اچھے سے کرانے کے لیے میں بھی اپنی طرف سے پورا پریاس کرتے ہوئے اپنی پوری داکھت لگاؤں گا تانے والے